کر دیا بس پھر بابر یہ بولیں گے بھائی آپ نے اگلی اس سے پہلے والی بال تھی امپائر کے پاس جاؤ پاکستان با مقابلہ افغانستان دوسرا ونڈے ٹاکرا نصیم شاہ نے افغانیوں کا غرور ایک بار پھر خاک میں ملا دیا نصیم شاہ نے ایک بار پھر ایشک آپ کی یاد تازہ کر دی دوسرے ونڈے میج میں افغانیوں کی ایک بار پھر بڑی بے ایمانی افغانیوں کو ہی لیڈو بی شہداب خان اور نصیم شاہ نے افغانیوں کو خاک میں ملا دیا افغانستان کی گھٹیا حرکت کے بعد پورا بھارتی میڈیا بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور دوستو آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلے اور آپ سب جانتے بھی ہیں بڑے کانٹے دار مقابلے کے بعد پاکستان افغانستان کو دوسرے ونڈے میچ میں ایک ویکر سے شکالدے کار ونڈے سی دو سی فرطے اپنے نام کر لے لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب شہداب خان شاندار بیٹنگ کا مزہرہ کر رہے تھے اور پھر فضل اک فروکی نے شہداب خان کو ایک انوکے طریقے سے آؤٹ کیا لیکن کرکٹ کے رول کے مطابق تو یہ آؤٹ تھا لیکن پھر بھی کرکٹ میسرہ کا آؤٹ کرنا ہمیشہ فیلڈنگ سائٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن ایک بار پھر آج شہداب خان کو جب فضل اک فروکی نے آؤٹ کیا تو پھر اس کے بعد نصیم شاہ نے پلٹ کرنا دیکھا اور شک آپ کی یاد تعدہ کر دیا اور شاندار دو چوکے لگا کر پاکستان کو دوسرا ونڈے میں جتوا دیا کہ شاید اگر فضل اک فروکی شہداب خان کو اس طرح سے آؤٹ نہ کرتا شاید یہ والا مقابلہ افغانستان جیت جاتا مگر نصیم شاہ نے ایسا نہ ہونے دیا لیکن دوستو افغانستان کے اصلاح آؤٹ کرنے کے بعد پورا بھارتی میڈیا بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کیونکہ پورا بھارتی میڈیا بھی بار بار یہی کہہ رہے کہ شہد افغانستان کو یہ والی حرکت لے ڈو بھی جو کہ انہوں نے شہداب خان کو اس طرح سے آؤٹ کیا اور آج کی سمیج میں پاکستان کی شاندار کامجابی کے بعد بھارتی میڈیا ایک بار پھر پاکستان کی بڑی بڑی تعریفیں کہہ رہے گے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی واقعی خطرناک ونڈے ٹیم بن چکی ہے اور اس کے لئے آپ پاکستان آب آنے والے ورلڈ کپ کے لئے اور ایشا کپ کے لئے تمام ٹیموں کے لئے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس آپ بولنگ کے ساتھ خطرناک بیٹنگ بھی مجود ہے لیکن دوستو آپ خیال میں افغانستان جیوالا مقابلہ کس وجہ سے ہار گیا نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا